میرے بھائی اس وقت سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شل بھی آ رہے ہیں کوئی کسی قسم کا ڈر خوف ڈر ہوتا تو ابھی تک نہ ادھر کھڑے ہوتے کتنے شل خواہے ہیں آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں چیسے بھی جو مرضی کر لیں نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے آپ کہا سے ہیں للکانہ صاحب سے یہاں پر آئے ہیں امران خان میں ایسا کیا ہے اتنی محبت ہے دلو جان ہے امران خان کے لئے جان بھی حاضر ہے آپ کی عمر کتنی ہے بارہ سال اگر یہ لوگ یزید کے پیروکار ہیں ہم حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں یہ سرک کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا تو یہ یزید ہیں کریں اپنا حق دہ ہم حسین نہیں اپنا حق دہ کریں گے کیا کریں گے یہ مار سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیڈر میرا جیل میں خواہ کی جیل میں ہم لوگ یہاں پر حق دہ رہے ہیں لڑیں گے جو کچھ مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں بھائی یہ پولیس جو ہے یہ آپ کے پر سیدھے فیر بھی مار سکتی ہے بھائی مارے ہیں کیونکہ ہم تو ٹیکس دہا کرتے ہیں ہمارے پیس ہمیں پلتے ہیں بھائی ہمیں ٹیکس دہا کرتے ہیں تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے جان ہے پاگل بھائی جان تو دینے میں مزا ہے گا آخر اس امت کے لیے ازادی حقیق کی ازادی جس کا نعرہ مارتا ہے امران خان امت ہے مسلمہ کا لیڈرہ کہتا ہے حقیقی ازادی کے لیے لڑو اور ہم لڑکے دکھائیں گے لڑنا کس کو کہتے ہیں یہ سوٹے ہم بھرگر بچے ہیں اب یہ پاگل ہے قسم اللہ کی بھرگر نے انہوں کو پانچ گھنڈے سے روک کر رکھا ہے یہ تین مانو باندھوا کی طرح باندھوا کی طرح کبھی کبھی باندھوا بزار میں کبھی شیلو بزار میں کبھی ریل بزار میں کبھی میپو بزار میں آت سے بزاروں میں چار رہیں اور چاہتے رہیں گے یہ بات ان کا پتہ نہیں چاہیے بھائی یہ کر سکتا ہے اللہ کی قسم جوٹی ہی سکتا نہ خوفت آئیں گے کیونکہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ ہم جس لیڈر کے پیچھے ہیں اس کا نام عمران خان ہے اور عمران خان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بناو ہے اور ہم اس کو کلمے کی بناتے نہیں چھوڑے پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ضمتیں شروع ہیں لیکن آرام جو ہے وہ باز نہیں آرہی آپ کے سامنے پولس بھی ہے رینجس بھی ہے آپ کے پاس فائر کر رہی ہے کیا پیغام ہے بھائی در جو تروزہ خوف کھا جاؤ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ہم دریں گے نہیں کل کو یا رات کو ایک بہودہ سا چیرہ لے کے ایک عورت بیٹھے گی اور وہ کہے گی کہ ہم نے تو کھلی اجازہ دی تھی پی ٹی آئی والے نکلے نہیں انہوں نے جو ریاستی جبراز کیا ہے سارا دن شیلنگ کیا لوگوں پر انہوں نے سارے بزار بند کیے قیادت کو گرفتار کیا میں یہ کہتا ہوں مریم نواز کو اگر تجھ میں ذرا سی غیرت ہے اگر تجھ میں جمہوریت ہے اگر تجھ میں کوئی فستائیت نہیں ہے تو ذرا کھول کے دکھاؤ اپنے پولیس والوں کو پلاو واپس تجھے پتو ہوں مرانا سوچا اگر تجھ میں میری نمبر آزوچا آپ کہا سی ہے میرے بھائی کتنی عمر ہے آپ پہلے تو بتاؤ عمر کتنی عمری عمر کتنی عمری عمر کتنی عمری 16 سال 16 سال کی عجز میں تم شل کھا رہے ہو گولیاں کر ہو ڈر نہیں لگ رہا تمہیں نہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کیوں نے ڈر لگ رہا ڈر نا کی ہوں ہے اوہ فیر مارے سولہ سال کا بچہ ہے سولہ سال کا یہ بچہ ہے ابھی اس کا شناکتکار نہیں بنا ہوگا اس کا شناکتکار نہیں بنا ناظرین کرام لیکن اس کا جذبہ ہزاروں پٹواریوں سے بہتر ہے کیونکہ یہ ناظرین کرام یہ شل کے سامنے خواہ ہے یہ مضمت کر رہا ہے اس وقت مجھے بتانا کہ شل ہو رہے ہیں پولیس آ رہی ہے کوئی در خوف تلیں میں آپ سب سے ایک ہی بار رہی بار بار سوال پوچھ رہے ہیں بابا جی تھوڑا سا آگیا ہو بابا بھی ہمارے سامنے بزرگ بچے یہ بر آپ کو سب مل رہیں گے کیونکہ یہ عوامی ایک اتجاج ہے آپ میں سے کوئی شل سکوائرنگ سے ڈراؤ آواز دے تمہیں سے پرداشت کر رہے ہیں کوئی نہیں ڈراؤ انشاءاللہ باقی میرے ساتھ بھی ساتھ ہے یہ فیر بھی مار دے ہم نہیں ڈرنے والے ہم کار کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں جہاں دے کے جائیں یہ فیر بھی مار دے تو اسی یہ نہیں ڈرنے والے آپ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت شل ہو رہے ہیں فیرنگ ہو رہی ہے آپ کو تو گھر میں رہ کے آرام کرنا چاہیے آپ بھر کیوں نکلے ہوئے ہیں جت سے ہمارا کھا ہوتا ہے اسی یار پرانے امران دے اسی یار پرانے امران دے دیر سادہ چیر کے دیکھو اچھلی کے نشانے امران دے اچھا یہ آپ کے سامنے حالات ہیں میں مختلف لوگوں سے بات کروں گا آپ کہاں سے ہیں میرے بھائی ہم فیصلہ بادی ہیں فیصلہ بادیوں نے ٹکاہ کے رکھا ہے پولیس والوں کو کیا وجہ ہے یہ بام جو امران خان کے ساتھ ہے یہ نہیں ڈرہا سکتے ہیں فیصلہ باد تو نون نہیں کہا نہیں فیصلہ باد کس کا ہے بھائی جان میری بات میرے بھائی اس وقت سامنے آپ دیکھ رہے ہیں شل بھی آرہے ہیں فیصلہ بھی آرہے ہیں کوئی کسی قسم کا ڈر خوف ڈر ہوتا تو ابھی ڈیرہ ہو گیا جا کے بیٹھے ہوتے اگر ڈر ہوتا تو ابھی تک نہ ادھر کھڑے ہوتے کتنے شلخہ ہیں آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں جیسے بھی جو مرضی کر لیں نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے للکانہ صاحب سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں عمران خان میں ایسا کیا ہے اتنی محبت ہے کہ میں سے ہماری دل commanded عمران خان کے لئے جان بھی حاضر اہتو آپ کی عمر کتنی ہے بارہ سال بارہ سال عمر ہے رات را تر پی اغہرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ بارہ سال کی عمر میں لانے ہو ان سے ہاں جی کیوں لانے ہو امران خان کے لیے امران خان کے لیے کیوں محبت کیوں امران خان سے بیسی محبت اچھا لگتا ہے امران خان آپ یہ دیکھ لیں امران اکرام اچھا جارہ کیمرہ در گمائیے گا یہ جتنی بھی عوام آپ کے سامنے کھڑی ہیں یہ مضامتی عوام ہیں یہ یہ کہہ رہی ہے برنے والے نہیں ہیں ہم جھکرے والے نہیں ہیں شل ہاتھوں میں پکڑ کر اگر یہ لوگ یزید کے پیروکار ہیں ہم حسین ابن علی کو ماننے والے یہ سر کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا تو یہ یزید ہیں کریں اپنا حق دا ہم حسین ابنہ حق دا کریں گے کیا کریں گے یہ مار سکتے کچھ نہیں کر سکتے لیڑے میرا جیل میں ٹھیک ہے خواہ کی جیل میں ہم لوگ مار سکتے ہیں بھائی یہ پولیس جو ہے یہ آپ کے سیدھے فیر بھی مار سکتی ہے بھائی مارے ہیں کیونکہ ہم تو ٹیکس سدا کرتے ہیں ہمارے پیس ہمیں پڑھتے ہیں بھائی ہمیں ٹیکس سدا کرتے ہیں تمہیں اپنی جان کی کوئی پروان نہیں ہے اور جان ہے پاگل بھائی جان تو دینے میں مزا ہے گا آخر اس امت کے لیے ازادی حقیقی زادی جس کا نعرہ مارتا عمران خان امت ہے مسلمہ کا لیڈا کہتا ہے حقیقی زادی کے لیے لرو اور ہم لڑکے دکھائیں گے لڑنا کس کو نہیں کہتے ہیں سورتے ہم بڑھگر بچے ہیں اب یہ پاگل ہے قسم اللہ کی بڑھگنا نے ان کو پاس گھنڈے سے روکہ رکھایا ہے یہ کبھی بڑھا بزار میں کبھی ریل بزار میں کبھی میمپ بزار میں ہم ساتھ میں ہم ایک چار رہیں گے یہ بات ان کا پتا نہیں چاہیے بھائی یہ کہت سکتا اللہ کی قسم جھوٹ نہیں سکتا آپ یہ دیکھ لیں ان برگر بچوں نے تقریباً پانچ سے گھنٹوں سے تگنی کا ناج نچایا پولیس والوں کو اور وہ ڈر نہیں رہے جھوٹ نہیں رہے آپ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ناظرین کرام عبامی مزمت تقریباً چھے گھنٹوں سے جاری ہے اور ناظرین کرام عبام ابھی بھی میرے پیچھے دیکھ لیں کہ وہ آگے بڑھئی ہے وہ جھکنے رہی پیچھے